اتبلیغ ونوکہ نے ایک سلوگن ہے اپنی جان اپنا مال اور اپنا وقت لگانا اس کے اندر مسجد بہت بڑی ہے ماشاءاللہ سے اور ہر طرف دیکھو نا آپ کو لوگی لوگ نظر آئیں گے اور لوگ اتنے ملنسار ہیں ادب میں پیار سے بات کر رہے ہیں دو تین لوگوں نے مجھے بیچ میں روکا جس نے مجھے کہا تھا کہ سلوار جو ہیں اپنی ٹفنوں سے اوپر گروت رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی عبارہ کیا تو امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں الحمدللہ بالکل سب سے پہلے تو رمضان مبارک اور اس کے بعد آج پہلے جمعہ ہے رمضان کا تو میں جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے رابیڈ مرکز کے اندر کافی ٹائم ہو گیا تھا مطبع بڑے مجھمے کے ساتھ جمعہ نہیں پڑھا تھا مطبع کوئی بھی نماز نہیں پڑھی تھی تو میرا دل تھا کہ آج ایک بڑے مجھمے کے ساتھ جا کرنا نماز پڑھی جائے تو چلتے ہیں کہ نماز آدھا کرنے کے لیے اور ساتھ میں آپ کو مرکز بھی دیکھاؤں گا آج میں ایک نیا دین نئی سبو نئی امید کے ساتھ آج کے دن کا آخاز کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو نیو فلاغ رامدان 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 آج صبح جب اٹھے ہیں تو بارش ہو رہی تھی بھائی رات کو بھی بارش ہلکی بھلکی ہوتی رہی ہے صبح اٹھیں تو بارش ہو رہی تھی اچھے خاص ہی مطبع زیادہ نہیں ہوئی بہت لیکن اس موسم کے حساب سے کافی اچھی بارش ہوگی ہے خاص کر فصلوں کے لیے تو موسم جیسے بارش کے بعد دھوڑا اجلا اجلا موسم ہو جائتا ہے نا اس طرح کا موسم ہوا بڑھے بھائی جب کبھی غلطی سے آنے کی کوشش کرتے ہیں نا پھارٹک والے سائیڈ سے اور ہمیشہ یہ بند ملتا ہے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کھلا ملے ایز یوشول آج بھی بند ہے بھائی موضی الحمدللہ ٹرین جلدی ہی آگئی ہے ابھی میرے خیال انشاءاللہ کھول جارے گا ان بھائی صاحب کو جانا ہے ہم سے بھی آگے جاؤ بھائی آپ چلے جاؤ پہلے یہ بھائی صاحب سامنے مرکز کے مینار نظر آنا شروع ہو گئے یہ ایک مینار نظر آ رہا ہے لیپٹ سائیڈ والا رائٹ سائیڈ والا نظر نہیں آ رہا اور یہ سامنے ایک نمبر گیٹ ہے لیکن یہ والا گیٹ ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ والا گیٹ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر جو لوگ پیدل آ دیں وہ لوگ جاتے ہیں اندر سے مرکز کے چار پانچ گیٹ ہیں اس کے جن میں سے ایک ہی گیٹ ہے جس کے ساتھ میں پارکنگ ہے تو ہم وہ بھائی گیٹ ہی یوز کریں گے یہ ساتھ میں قبرستان ہے قبرستان کے دیوار جب میں لاس ٹائم آیا تو دیوار نہیں کی ہوئی تھی ابھی دیوار بھی ماشاءاللہ کر دی ہے مرا خوبصورت بنا دی ہے وہ سامنے گیٹ ہے جس سے ہم انٹر ہوں گے اور ساتھ میں ہی پارکنگ ہے ملٹیپل لیول پارکنگ ہے وہاں پہ دونوں سائٹ پہ دیوار کر دی پہلے نہیں تھی یہ دیوار بھائی اور یہ ساتھ میں بزرگوں کی قبریں ہیں آتے ہوئے دیکھاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو فاتحہ خانی کریں گے یہ گیٹ ہے جی یہاں پر جو ہے نا فارمیلٹیز پوری کر لیں فارمیلٹیز ہماری ہوگی ہیں پوری حضرت کھڑے ہیں سامنے وہ سامنے مطلب ڈائریکشنز دیں گے جو زیادہ رستہ بتا رہے ہیں جی ادھر کھڑی کر لیں پارکنگ ادھر کھالی ہے عام دور بھی اتنی کھالی ہوتی نہیں کیسے کھالی ہے بتا نہیں آج یہ خیر ہم کوئی پارکنگ دیکھ کے جو قریب ملے ہمیں وہاں پارک کر دیتے ہیں یہ جب پارکنگ کے ساتھ میں ہی انٹرنس ہے وہ سامنے تو ہم یہاں پر پارک کر دیں یہاں سے ہمیں جانا آسان رہے قبل کے اور بھی آگے کر دیتے ہیں ہمیں پہنچ گے الحمدللہ گاڑی پارک کر دی ہیں ہم نے اور یہ وہاں ٹوکن دیا ہے یہ اس کے اوپر گاڑی کا نمبر لکھا اور آج کی ڈیٹ لکھی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ بھی مانگ رہے ہوتا ہے لیکن آج تو آئی ڈی کارڈ وغیرہ کچھ میں نہیں مانگا انہوں نے سمپل ٹوکن دیا ہے اس ٹوکن کو رکھیں گے جیب کے اندر واپسی میں اس کی ضرورت پڑے گی جب ہم ایکسٹ کریں گے یہاں سے تو چلتے ہیں نماز کا ٹائم انہوں نے ڈیٹھ بجے بتایا ہے ایک بچ کر سات منٹ ہو چکے ہیں ابھی تو ہمارے پاس تقریباً بیس منٹ ہے تو ہم چل کے دیکھتے ہیں تھوڑا اگر ایکسپلور کر پہے تو پہلے کریں گے اثر ویس بات میں تو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کریں گے جمعہ کی تیاری میں لگے ہوئے سب لوگ یہ شاور بغیرہ اور بیت الخلاب اغیرہ اور تینڈشنڈ بھی ہو رہی ہے اس سائٹ پہ آج سے پندرہ سال پیچھے جائیں تو یہ صرف ایک ہی چیز بچی ہے جو پرانی ہے اطالعات جوتوں کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے بھائی کیونکہ یہاں پر جگہ جہاں پر انہیں جوتیں اتار ہیں پیچھے وہاں پر وہ جگہ ساری کی ساری ہوتی ہے اجتماعی چپلوں کے جو چھوڑ دی ہے وہاں پر تو کوئی بھی پہن کے چلا جائے گا مطلب انڈر سٹوٹ ہے یہ سب لوگ وضو کر رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ یہ مسجد کے نیچے کا حصہ ہے یہ ہم جا رہے ہیں جی مسجد یہ ہم جا رہے ہیں جی مسجد کے اندر دکھاتے ہیں آپ کو اور یہاں پر جو پہچان ہوتی ہے یہ سرطون کے نمبر سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ باہر سے ملنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلان سرطون کے پاس بیٹھا ہوں اس کے لیفٹ رائٹ کہیں پہ بھی بیٹھا ہوں یہاں سے آگے مسجد کی حضور شروع ہوتی ہے یہ جو پیچھے والا حصہ ہے وہ ساری کا ساری صاحبان کہہ رہا تھے اللہم افتح لیہ بہت و رحمتی کم یہ ہم لوگ جی مسجد سے فرانٹ سائٹھ سے نکل آئے ہیں اگر وہ مسجد سے نکل آئے ہیں جگہ ہوتی یہ ہے جی ویجتماعی چپپل یہ چپپل اس طرح کی ان کو کوئی بھی پہن کے باہر جا سکتا ہے میکس ہوتی ہے مختلف کلرز کے ساتھ لیکن کوئی بھی پہن کے جا سکتا ہے پورے مرکز میں گھوم سکتا ہے باہر بازار میں جا سکتا ہے یعنی سب کے لیے کومن ہے یہ یہ مسجد کے فرنٹ والی سائٹ پہ میں آ چکا ہوں جب ہی آج سے پندرہ سال پیچھے جاؤ نا یہ بیلڈنگ مطلب بلکل پرانی بیلڈنگ لیکن ابھی بڑا ہی موڈرہ بنا دیا گیا اس کو ماشاءاللہ سے یہ والی مسجد ہے ساں رائٹ سائٹ پہ اور یہ بلکل کارنر پہ یہ والے جگہ جو ہے کینٹین ہے جہاں پہ کھانا شانا بنتا ہے اور لوگ کھانا کھاتے ہیں یہاں پہ سب لنگر کا جو ایریا ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے پہلے کینٹین کے بلکل ساتھ میں لنگر ہوا کرتا تھا جہاں بھی یہ پارک نظر آ رہی ہے اور جو ایک نمبر گیٹ میں دکھا رہا تھا وہ بھی اسی سائٹ پہ یہ رسطہ جا رہا ہے جو سامنے یہ ایک نمبر گیٹ کے لیے جا رہا ہے اور جہاں سے ہم نے انٹری کی ہے وہ اس کی بیک سائٹ پہ یہ قبرستان کا ایریا سارا بیک سائٹ پہ تو اب تو رمضان ہے ایک تو اس کی وجہ سے کینٹین ساری بند ہے اور جمعہ کا ٹائم بھی ہے اس وجہ سے بھی مطلب صرف اندر کھانا شانا بن رہا ہوگا لیکن کھانے والے کوئی نہیں ہے ابھی اس ٹائم یہ چھوٹی سی دکان ہوتی ہیں ابھی مرکز کی آج سے پندرہ سال پہلے یہ بیلڈنگ یہاں پہ پارک ہوا کرتا تھا اب یہاں پہ بیلڈنگ بن گیا ہے میں خیال ٹرپل سٹوری بیلڈنگ بن گیا ہے بلکہ چار فلور ہے نیچے تیخانہ بھی ہے اس دیوار کے پیچھے قبرستان ہے وہ سامنے جا کے ہم نے انٹرنس کی تھی جہاں پہ پارکنگ گارڈ لیں گیتے ہیں پورا قبرستان کا ایریا یہ سائٹ پہ ہم چلتے ہیں واپس مسجد کے اندر ہی سنت وگرہ پڑھنے اور سورے کحف کے تلابت کر لیں ہم دوک یہاں پر جوتیں ہوتاریں گے اپنے اور اندر چلتیں اسم اللہ ترح دکھو پہلے یہ بلی جگہ ہوتی تھی بیرون کے لئے ابھی تو میرے خلال اندرون والے لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں جمعہ کی نماز آتا کر لی ہے ہم نے میں جا رہا ہوں اوپر مطلب میں کوشش کر رہا ہوں اوپر جا کریں تھوڑا سا وائیڈ اینگل کا ویو آپ کو دکھاؤں مطلب جس میں تھوڑا سا ایک ہی اینگل کے اندر زیادہ چیزیں نظر آئے زیادہ ایریا نظر آئے تو میں اوپر جا رہا ہوں پتہ نہیں کونسی جگہ موڈرن بیلڈنگ ہے میں جب پہلی بیلڈنگ کا بتا تھا ابھی باری کنی بتے گراؤنڈ فلور سے میں فرس فلور پہ آگے ہیں اوپر اس کے اوپر بھی جگہ ہے ویسے جانے کے لیے لیکن میں خلال لوگ شاک لگے ہوئے جا نہیں سکتے تبلیو انوکر نے ایک سلوگن ہے اپنی چاند اپنا مال اور اپنا پخت لگانا اس کے اندر کہاں کہاں سے کیسے کیسے رستے آرہیں پتہ نہیں ہے بھائی مسجد بہت بڑی ہے ماشاءاللہ سے اور ہر طرف دیکھو نا آپ کو لوگی لوگ نظر آئیں گے دیکھیں وہ سامنے ممبر ہیں جہاں پر بیٹھ کے بیان آنکھ ہوتے ہیں اور آواز آدھا کی جاتی ہیں امام صاحب وہاں پہ کھٹے ہوتے ہیں وہ سامنے پہ جانا کر رہے ہیں ابھی جو سپیکر میں آواز آرہی ہے نا یہ اعلان ہے جزر کے اعلان کر رہے ہیں سامنے یہ بہلا فلور جس پہ میں کھڑا ہوں اس پہ بہتنا ہی مجمع ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے وہ بہت زیادہ آزاد کے اندر اور اس سے نیچے بہلا فلور بھی آلماس اتنا ہی ہے ایکر میں بہتا ہوں نا یہ میرے سامنے جو ایریا نظر آ رہا ہے کم سے کم دو اکر یہ ہوگا اور سیم جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ بھی دو اکر ہوگا اس کا نیچے بھی دو اکر ہوگا یہ کل ملا کے میرا خیال مسجد کے جو ایریا بن جاتا ہے نا وہ آلماس سات آٹھ اکر بن جاتا ہے پورا آلماس بھرا ہوتا ہے جو جڑ جائے تو پھر یہ انسان دنیا میں بھی سکر ہوتا ہے کس طرح حکم میں بھی سکر ہوتا ہے اور اگر نے یہ سنوہ نہ کیا تو اللہ نے دیکھو قرآن بات میں میرا تم سے یہ جو وعدہ ہے کہ تم اچھی عمل کرو میرے حکم پر عمل کرو میرے پیغمبر پر جو ایمان لاؤ اور ہمارے آخری نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہماری ایمان ہے ہم نے تو جانت ہے آگے جو بیچاروں کو اس امت محمدیہ ہونے کا حساس نہیں ہے لیکن ہم کیا ہیں ہمیں اپنی پہچان ہم بھور رہے ہیں کہ ہم آئے کس مقصد کیلئے ہمارا مقصد کیا تھا سارے نبیوں کا عمل یہی تھا کہ اللہ کو پہچانو اللہ کی مان لو اللہ کو مان لو اور نبی آخر زمان عالمی نبی ہے عالمی نبی کیسے قُلْ يَا يُنَّسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَرِكُ الْجَبِعَعَ یہ ساری کائنات کے لئے ساری انسانیت کے لئے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھی لے گا اور اگر جب یہ ان کے اوپر یہ جو لوگ جو ان کو پتہ نہیں ہیں جو ابھی کفر پر ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے جب ایمان میں اسلام میں آتے ہیں تو وہ روتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا کیا بنے گا ہمارے ماں پاپا میرے پیارے اللہ کو خوش رہے کہ آپ آئے ہیں ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے پتہ نہیں ان کے اجازت کے بغیر بات کر دی اس میں اللہ کی بہتری ہوگی اللہ کی مرضی ہے سالیت اچھی ہو تو وہاں پتہ ہوتی نماز کے بعد سامنے جو ہے نمبر کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے وہاں پہ بیان برگا شروع ہو گیا نماز کے بعد اب ان کے ترتیب ہوتی ہے یہ جی مسجد کے بالکل آخر میں میں کھڑا ہوں سے آگے جا نہیں سکتے کہ یہ جنگلہ لگا ہوا ہے یہ مسجد کا سہن ہے کہہ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری بیلڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہ پہلے سامنے والی بیلڈنگ جو ہے وہ پرانی ہے اس کو اپر سے رینوویٹ کیا گیا ہے تو اس کو ہم تیہ خانہ کہا کرتے تھے یہ سامنے پانی کی ٹینکی نتر آدھے رائٹ سائٹ پہ اس کے مسجد کا سہن ہے بارش ہو رہی ہے ابھی باہر لوگ کم ہی ہیں لیکن پھر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں بارش کو وہ سامنے والی چھت پہ جاتے ہیں اس کے سیڈیوں پہ وہ بزرگ جا رہے ہیں سامنے ادھر ہم جا سکتے ہیں ادھر سے یہ مسجد کا فرنٹ سائٹ دکھاؤں گا سیڈیاں گیلی ہوئی پڑی ہیں بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا بھائی اللہ اتبا اللہ اتبا یہ والی جگہ مخصوص کی وجہ انہوں نے کپڑے وغیرہ سکھانے کے لئے یہ ساتھ میں نیچے جو جگہ ہے نیچے بالکل یہ والی جگہ واش کرنے کے لئے اور یہاں پر سکھانے کے لئے یہاں سے دیکھئے ہیں یہ مینار رضا رہے ہیں اور یہ سہن ہے اس کا اور وہ سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں اس والی بیلڈن کو ایکسٹنٹ کیا ہے ایک دو تین چار چار فلور ہیں اس کے بعد ٹاپ روف ہے اس کو ایکسٹنٹ کیا ہے پہلے یہ صرف ایک فلور ہوتا تھا اور نیچے تیخانہ ہوتا تھا اس کو ہم تیخانے والی بیلڈنگ کہا گردے تھے اب اس کے پر دو فلور اور بنا دیئے گئے سب سے پرانی بیلڈنگ جو موجود ہے وہ یہ والی ہے باقی ساری کے ساری بیلڈنگ نئی بن چکی ہے بھائیاں مجھے جو یاد پڑھتا ہے آج سے پندرہ سال یا بلکہ بیس سال پہرے جو میں نے مرکز کو دیکھا تھا صرف دو چیزیں باقی ہیں مرکز میں بیس سال پرانی جوتی ہے ایک کلاب اور یہ تیخانے والی بیلڈنگ اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے لیکن اس کی بنیادیں وہی ہیں باقی ساری کے ساری جو بیلڈنگ ہیں وہ نئی بن چکی ہے ساری کے ساری مطلب اور موڈرن بن چکی ہے مطلب پیاری لگتی ہے لوگ باہر سے آتے ہیں دیکھتے ہیں مرکز کے اندر کموں بیش سو سے زیادہ کنٹریز کے لوگ آتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا موڈرن وی میں بنانا بہت احتیاط کرنی پڑھ رہی ہے بھائی سلپری ہوئی پڑی یہ فل نائف یہاں پہ واشنگ ہوتی ہے کبڑے واش کرتے ہیں لوگ سیدھا اوپر جا کے سو کھا دے رہے ہیں ہم نے رائٹ سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ دیکھ لی ہے ابھی لیفٹ سائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر کیا کیا ہے ابھی جو اندرونی طور پر ان کے اگریگیشن ہوتی ہیں کہ بیرون کے لوگ کہاں پہ بیٹھتے ہیں اندرون کے لوگ کہاں تک رہتے ہیں اور ان کے تشکیل بغیرہ کہاں پہ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل ویڈیو چاہیے اس کے لیے ابھی صرف جنرل اوپر ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں بس کہ مسجد کا ایریا کہاں تک ہے سہن کہاں پہ ہے اور بیلڈنگ وغیرہ کس طرح سے ہیں پرانی بیلڈنگ کونسی ہیں نئی کونسی ہیں صرف وہ میں ایک جنرل اوپر ویڈیو دے رہا ہوں ایک دیل ویڈیو بنانے لگے ہیں تو ایک گھنٹے سے زیادہ کی ویڈیو چاہیے یہ مسجد کے صاحبان کا ایریا ہے اور یہ اس کے لیپٹ سائیڈ پر سیڈیاں ہوتر رہی ہیں پھر سے ہم یہاں پر پہنیں گے اجتماعی چپل اجتماعی چپل یہاں پر ایسی ہوتی ہے رنگ برنگ چپلیں ہوتی ہیں اس طرح کی چپل بغیرہ دیکھیں تھوڑا آکوٹ فیل ہو رہا ہوگا لیکن یہاں پر لوگ پہنتے ہیں آکے سے گھوم کے ہم جائیں گے تو پیری مسجد کا فرنٹ آ جائے گا لیفٹ کے سائیڈ یہ ہے یہاں پہ بیرون کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو لوگ بیرون ممالک سے آتے ہیں یہ سامنے یہ آپ کو پاکستانی چاہ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہوں گے اپنے کی蹬یا ہے آپ کو پاکستانی چاہ رہ کرنے چھوڑے کے ربین پہ پہر پہنگ دازت ہے میں سے گمیتن ہوا ہوتے ہیں صاحب کا پہلے ہنے بھی گ رہا میں آگے ہیں وہ س午 ہے سا birthdays یا آپ کو پہلے میں st pert وہ مسجد پہنے здоров determines ужتا ہے اس مسجدفے کے لئے مشاتستفادے کی طرح مسجد پہام اور یہاں سے پیچھے جو ایک گیٹ نمبر پتہ نہیں نمبر کیا ہے اس کا لب ایک بیک سائیڈ پہ گیٹ ایک اس کورنر پہ ایک آگے جاکے ہیں اس کے بعد پارکنگ کا گیٹ ہے اور یہ در لیفٹ سائیڈ پہ آدھا ہے جو ایک نمبر گیٹ جہاں سے بھائی واپ لوگ آ رہے ہوتے ہیں یہ پانچ سے چھے گیٹ ہے مدکس کے اندر جن سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ایک ہی گیٹ جن میں آپ گاڑی لے کے آ سکتے ہیں وہ فارکنگ اس کے ساتھ میں ہیں یہ جو محراب آگیا ہے جو مسجد کا محراب ہے بھائی چھوٹا محراب اندر ہے وہ والا اس کے بعد باؤنٹری جو بڑے محراب کی ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو ویلچیر پہ آ رہے ہوتے ہیں ان کی ویلچیر اور بعض دفعہ ایسا ہوتے ہیں کہ گاڑیاں بھی پرچنے جاتی ہیں یہ دیکھا تھا ریمپ بنا ہوا ہے اس کے لئے یہاں سے بھائی واک جاتے ہیں مہا پہ اس کے بعد آگے محراب میں چلے جاتے ہیں محراب کے آگے مطلب مسجد کے حصہ شروع ہو جاتا ہے یہ آؤٹر جو ہے اس کی باہر آپ کی باؤنڈری ہے بس یہ آؤٹر جو ہے اس کی باہر آپ کی باؤنڈری ہے بس یہ رائیٹ سائیڈ پہ یہ وہی گیٹ ہے جو ایک نمبر گیٹ میں نے بدایا تھا سب سے پہلے آپ کو یہ وہ انٹرنس ہے جسے ہم پہلے نکلیتے ہیں نیچے کو اور انیجی کو تہخانے میں بھی جگہ جاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پر جوتے ہوتا رہیں گے ہم جانتے ہیں بیان بہارا چکتا ہوں میں صرف اندر میں کیسی بنا ہوں میں کیونکہ بول نہیں سکتے ہیں بھی بیان بہارا چکتا ہوں جس و دارا ہے جو دارا ہے جس کے پاس اٹھا ہے اور 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 جاتا ہے جتنا آرہا ہے وہ poly ہماری جوتے جو کوئی پہنکے نہیں کیا بھائی ابھی تک مینس میں واپس کوئی جوتے بنی ایسا نہ کرلوں یہ تھوڑا براون ہے تو براون کے ساپ براون میچ کر دیتے ہیں یہ پانی پینے کی خالی بڑھی ہے کسی کو بھی پانی کے ضرورت نہیں ہے کیا آج آپ نے درود شریف پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا سبحان اللہ سبیل اسے کہتے ہیں یہاں پر یہ پانی پیلانٹ وغیرہ لگا ہوا یہاں پر پانی پینے والا پانی ہوتا ہے یہ بھائی صاحب آ رہے ہیں پانی ڈینے کے لیے سلام علیکم کہ حال ہے حضرت پانی لینے جا رہے ہیں ایک تو میں سر پر ٹوپی نہیں لے کے آیا اور اوپر مجھے ایک بھائی صاحب نے کہہ دیا نماز کے بعد جب میں آ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت شلوار کخنوں سے اوپر کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ٹوپی کے بغیرہ آگورڈ سا فیل ہو رہا ہے سر کو دھامنی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مطلب ایک ماحول ہوتا ہے جب ایک خاص قسم کے ماحول میں آپ جاتے ہیں وہاں پر نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ایک طرح سے مطلب ہیں تو میں مطلب ان میں آگلہ اس طرح نظر آ رہا ہوں کیسا لگ رہا آپ رنگ برنگی جوتے پہن کے یہ ایک دوسری سبیل ہے یہ بھی خالی بڑی ہوئی ہے یہ جماعت کو تیار ہوگی تشکیل کے لیے جا رہے ہوں گے اوپیس ہی ہے جو گروپ کے شکل میں نکل رہے ہیں آپس سے مسجد میں داخل ہونے لگے ہم داخل ہو کے نکلیں گے سہن کی سائٹ پہ ایک تو ماشاءاللہ سے موسم بہت پیارا ہے اور اوپر سے یہاں پر چہل پہل ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں مطلب دل نہیں کر رہا جانے کو یہاں سے لیکن نہیں اور لوگ اتنے ملنسار ہیں مطلب اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں دو تین لوگوں نے مجھے بیچ میں روکا جس نے مجھے کہا تھا کہ سلوار جو ہیں اپنی ٹفنوں سے اوپر گروت رہے ہیں اس نے بھی اتنے پیار سے کہا تھا کہ میں ہی ملک وزیراعظم اتنے ادب کے ساتھ جو کہہ رہا تھا اگر ہوسUD چیلا سمس ناکم ی� holo لیا کوئی پیار سے کیا جانے مت Bacon اب ن رہے ہیں خیر جے ہم لوگ پیارے سے ویڈیو شروع ہوں جاں سےہم نے ویڈیو سروع کر رہے ہیں آئے تừ یہاں پہ کند لوگ، حسont ووبار هذا فمسادا یہاں پہ helping ۔ 20% ک smoothie بھائی میں چاہتا breathes آسکت الگو پانی لہوا کمینٹین کرنے کے لیے نا اوٹومیٹک یہاں پر لگے ہوتے ہیں والز جب لیول بلکل کنارے کے برابر آ جائے گا جب آ جائے گا وہ بند ہو جائے گا والز سامنے کچھ جاتے جاتے ایک چیز اور دکھاتا ہوں یہ جو بزرگ ہیں وہ ماشاءاللہ سے دیکھیں میرا خیال ہے کہ پینسٹ ستر سال کے بزرگ ہوں گے اور یہ بھی پنتاریس پچاس سال سے کم نہیں ہوں گے ان لوگوں کی یہاں پر خیلت پر ڈیوٹی لکھی ہو جائے مطلب لوگ اپنے ذیمہ داری کو اس طرح یہ بات ہیں کہ گھر میں بھی شاید وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جی یہاں پہ آ کے کر رہے ہوتے ہیں سفائی ستھرائی ہر چیز مطلب اپنے کپڑے خود دھو رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے ان کا سلوگن ہے نا اپنی جان اپنا مال اپنا پاک تو اس کو بھائیے کو پروتر فالو کر رہے ہوتے ہیں یہ گیٹ تا جیسے ہم انٹر ہو گئے تھے یہ ہمارے دھنوں کڑی ہوئی ہیں جی فائنلی آگے جو گاڑے میں ہم واپس اور ابھی بس ہم نکلنے لگے ہیں باہر مرکز کا ایک جنرل آورویو اندر کا جو تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے نماز بھی ادا کر لیا الحمدللہ اور ابھی نکلتے ہیں مرکز کے باہر جو ساتھ و قبرستان میں نے آتے ہوئے دیکھا تھا وہاں پر کچھ بزرگوں کی خبریں ہیں وہاں پر فاتح خانی کر کے پھر انشاءاللہ واپس ہم گھر کے طرف نکلیں گے اور اگر آپ لوگوں کے مرکز کی ڈیٹیل ویڈیو چاہیے کہ شعبہ جا تو کس طرح سے سگریگیٹ کیا ہوا ہے کس طرح سے سارا مطلب کام کیا جاتا ہے اندر مطلب جماعتیں وقرہ آتی ہیں جماعتیں کیسے جاتی ہیں سارا سلسلہ مطلب چاہیے تو آپ نیچے کومنٹ میں بتائیے میں انشاءاللہ آگے ویڈیو بنا دوں گا اس کے حوالے سے تو اگر آپ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہو تو ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کا بٹن لازمی پریس کر دیں اور چینل کا نیو ہوتا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو ابھی نکلتے ہیں باہر فاتح خانی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ گھر چلتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے ویڈیو ہو جائے گی جزاکر یہاں سے ہی رزتہ تو ہم گاڑی کو کریں گے یہاں پر پارک سلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا وانتم سلافونا ونحن بالعسر اصل مقام یہ ہے بھائی ایک دن ہم سب نے یہاں پر آنا ہے مطلب اصل حقیقت تو یہ ہے نا باتی سب کھیلتا ماشا ہے دنیا میں جو لگا ہوا ہے بھائی یہاں پہ سارے بزرگوں کی قبریں ہیں کرم کی کچھ ایسی عطا ہو گئی کرم کی کچھ ایسی عطا ہو گئی رمضان 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 الگ ہے تراویح روزوں کی شان قبرستان کا یہ والا ایریا جو ہے جہاں پہ حاجس صاحب کے خبر ہیں میرا خالے کے چوبیس گھنٹے میں شاید ہی کوئی ایسا ٹائم ہوگا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے دعا نہیں کر رہا ہوتا رمضان رمضان